نمشکار ساتھویں گوڈ ماننگ کیسے ہیں آپ سب آسا کرتا ہوں اچھے ہوں گے ساتھویں بات کرتی ہیں انتر جار سچے بھرتی کی پچھڑا ورگ آیوگ بیسک سچے بیباک سے ناراج جو پچھڑا ورگ آیوگ بیسک سچے بیباک سے ناراج کیوں ہے کیونکہ اس نے جواب داخل کرنے کے لیے ساتھ تاریخ ایک سنوائی کے لیے بلایا تھا پر کوئی بھی افسر جتنے بھی اس نے افسروں کو نوٹس جاری کیا تھا آنے کے لیے کوئی بھی افسروں پر نہیں پہنچا ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے ساتھ ساتھ دنوں کو اندر جواب مانگا اور ہرٹی پہ جاتا استطیق بنایا رکھنے کا آدیس دے دیا ساتھیوں ساتھیوں میں آپ کو بتا دوں بیسک ساتھ تاریخ سے چگو تاریخ تھا بیسک ساتھ تاریخ سے دیکھا یا اپدھولڈ تھے بیسک سیری ہوئی تو آپ پر احسان ہونے والی بات نہیں ساتھیوں اگر اس میں غلط نہیں ہوا ہے پھر سرکاروں جواب داخل کرنے میں دیری کیوں ہے یہ بھی سوچنے والی بات ہے اگر جب غلط بالکل نہیں ہوا ہے تو پھر آپ دیری کیوں گے کیونکہ سرکاروں ہاں پر یہ کہے گی کہ ہم نے کوڈ کے آدیس پر ایمارسی لگو کیا ہے پھر اندھو کوڈ کی جو کوڈ نے جو ایمارسی دیا اس میں کچھ بات الگی ہے اس میں صاحب صاحب لکھا ہے کہ جو آرکشت سیٹ کے برگ سے جو ہائی میریٹ سے جو آرکشت برگ سیٹ جو خالی ہوگی وہ لو میریٹ آرکشت برگ سے بھری جائے گی بات تو یہی ہے اور بات یہی پر فستی ہے ساتھیوں آپ سچائی کو بات مانے یا نہ مانے پر سچائی سے مو نہیں موڑ سکتے ہیں ساتھیوں سب سے پہلی بات یہ جو غلط ہوگا غلط ہوگا بھلے بہت آپ کہیں گے کہ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں خوب بھلے سرسر جائے آرسو سرسرڈ اگر جنرل کنڈریٹ اگر سیلیکٹ رہے تو وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ ایمارسی غلط طریقے سے لاغ ہوئی ہے جو پونٹوں سے او بی سی کے رہ گیا ہے کنڈریٹ وہ ضرور گئے گا کہ کہیں نہ کہ ایمارسی غلط لاغو کی گئی ہے تب ہی تو پھر بات دیکھئے کہ ساتھیوں بات یہ ہاں ہے اگر چونتے ہزار تھا اگر جنرل کنڈریٹ بھرے جاتے کوئی دکت نہیں تھی جنرل کنڈریٹ کہا تھا کہ باوانہ جار چھہ سو چھو دہ کنڈریٹ ہیں تو یہی سے سب سے بڑی پرابلمہ اور کہیں کہیں کہ میں آپ کو بتا دوں کہیں کہیں کہ جنرل بھائی کٹ آب دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر اتنی مان کے چلی گا چھہ سو سیٹے تھی تین سو جنرل کی ہیں پر اس میں جنرل کی سیلیکشن کتنے کا ہوگا ہے وہ بھی اسے سیلیکشن بتا رہے ہیں کہ چار سو کو بھائی وہاں پر آبال لیپنگ ہوئی یہ تو ہوا ہے اور کہیں پر جاندہ کیوں یہ تو الٹا ہو گیا نا جاں پر کنڈریٹ جنرل کے جاندہ لیے وہ تو بلکل الٹا ہی ہو گیا یہ کہیں ہو ہی نہیں سکتا تھا ٹھیک ہے سچائی کو سامنا کرنا پڑے گا بھاگنا نہیں پڑے گا بھائی جو سچائی ہے تو اس سے آپ مو نہیں مور سکتے ساتھ میں میں پھر کہہ رہا ہوں جو سیلیکٹ ہے وہ کبھی نہیں کہے گا کہ غلط ہوگا جو سیلیکٹ نہیں ہے وہ ضرور کہے گا غلط ہوگا ساتھ میں ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے آنظر کی بیوات کی بات میں بات کریں سب سے پہلے یہ دیکھیں کس طریقے سے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے سکتے ہیں میتر کو بھائی آپ بھی سمجھدار ہیں میں نے ایک دن پوشٹ لیکی تھی میں نے کہا تھا انودیب بینے کے طور پر سرکار تھا اگر آپ ماندے بڑھا سکتے ہیں تو آپ کو ماندے بڑھا جائے گا اگر سرکار تھا کر دسمانی لیں گے تو کسی کا بھی ماندے نہیں بڑھے گا ساتھ میں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ ساٹھ میں سٹھ کا ٹاپ پر ایک لاس چالے جائے دوگنے کنڈریٹ پاس ہو رہا ہے تو کس طریقے سے چالیس میں تالس ہو جائے گا بھانگ کھا کر ہو جائے گا کیا یہاں بچ جس آپ بھی جانتے ہیں کیوں لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے ایک طریقے دیکھئے گا کس طریقے گمراہ کیا جاتا دیکھئے گا آج اتر کنجی ماں کیس کو پناہ ڈبل وینچ کو باپس کر دیا یاچی کے وکیل نے جب بولا کہ ہم سکشہ آپ کو یادی ڈبل وین سے رات ملتی ہے تو آت نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے پتھ ہولڈ ہیں سمجھ رہے ہیں کیا بات مطلب لوگ اتنی طریق سے گمراہ مطلب لوگوں کو مطلب لوگوں کو لوٹنے پر اتنی طریقے سے اتار ہو ہے کہ لوگوں کو اتنی بری طریقے سے گمراہ کر رہے ہیں ساتھ میں سنجھ میں نہیں آتا ہے دیکھئے کیا کہہ دے آج بہت بڑی بات کو اٹھ نے بول کا بول کا منصر صاحب کر دیئے سکشہ مطروں کا سرکشہ بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں بھائی بھائی آپ کسی سے بھی پہنچ لیجئے چالیس پہ تالیس نہیں ہوگا کسی بھی کنڈیسن پہ نہیں ہوگا کیونکہ ساٹھ پہ سٹھ پہ ڈبل کنڈریٹ پاس ہو رہے ہیں ساتھیوں سیٹوں کو سا پہ بات یہ ہے اگر کہیں ڈبل نہ ہو تو تو ایک بار سوچ بھی سکتے تھے آپ کسی بھی قیمت پہ نہیں ہوگے اب تو یہی ہے اپنی جے بھری جا رہی ہے لوگوں کو کمرائے کر کے سیدھی سیدھی بات تو یہ ہے ٹھیک ہے اور میں آپ کو نیوز کٹنگ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں لکھا ہے آج اس معاملے سنوائی کرتے ہیں جسٹر یو لیلیت نے کہا کہ ہم نے اس بھارتی کے بھارتی میں سیٹوں کو آرکچہ نہیں کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم سب ہی لوگ چگدہ اپ جولائی کو ہونے والی سنوائی کے انتجار کر رہے ہیں اب مطلب کیا ہے سمجھ رہے ہیں نا کس طریقے سے لوگوں کو گمرائے کیا جا رہا ہے لوٹا جا رہا ہے ساتھیوں میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں ایک بیکتی کی وجہ سے دیکھئے جو کنڈریڈے وہ نبے سنتانوے پاس ہے اسے بھی معلوم ہے چالیس پہنٹالے نہیں ہوگا دیکھیں اگر وہ جانتا ہے چالیس پہنٹالے نہیں ہوگا تو ہم تو بیسے ہی ماسٹر بنے بنایا ہے اوپر سے چندہ بھی کما لے رہے ہیں ملسی کا چناؤں بھی لڑیں گے ساتھیوں میں آپ کو بتا دوں جو اگر لوگوں کا روپے لوٹے گا وہ کبھی جندگی سخ سے نہیں جی پا گا یہ مان کے چلیئے گا ٹھیک ہے لوگوں کو کیونکہ جو لوگوں کی کھون پسینے کمائی اگر آپ کھون پسینے کمائی کو اگر ایسا آرہو عام میں اڑائیں گے تو آپ کبھی بھی سپل نہیں ہو پائیں گے ساتھیوں میں یہ بہت گلت ہو رہا ہے ایک طریقے سے دیکھا جاؤں لوگوں گمرائے کیا اور ہم سب سے بڑی بات تو یہ سکچے میں کس طریقے چھو بیٹھو بھائی سامنے لکھا لگے آئیے گا سامنا کہجئے گا جو بات ہے وہ بات بات پتائیے نا خورت میں گمرائے کیوں کرتے ہیں آپ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں ایک طریقے سے چالیس پہنٹالیس کسی بھی قیمت پر نہیں ہوگا آپ لکھ کے رکھ لیجئے گا آج ہی لکھ کے رکھ لیجئے جو چوکتہ تاریخ کو آنے والا ہے سیٹ ہولڈ ہیں وہ ہٹنے والے ہیں یہ مان کے چلیے گا ساتھیوں ٹھیک ہے ساتھ ساتھی ہماری چینل ساتھ جوڑ سکیں